السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جمعات المبارک ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے حضرت اہوہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے غزہ گندم کی روٹی کھائی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام قابیل تھا دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر منڑوایا دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے دنیا میں سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ گز لمبا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا پھل بیر کھایا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی ناف کے برابر لمبی تھی دنیا میں سب سے پہلے دیرہم اور دینار حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعات المبارک ہے اب کچھ باتیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملائزہ فرمائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کو ضرور دبائیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی پچیس صورتوں میں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد بوت تراشنے کا کام کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عادم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پندرہ سال کے عمر میں اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی تیرسٹھ آیات میں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الزیفان تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے 175 سال کے عمر پائی انبیاء میں سب سے پہلے داڑھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سفید ہوئی خطنہ کی ابتداء حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی انبیاء میں سب سے پہلے خطنہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے 99 سال کے عمر میں اپنا خطنہ کیا سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے کلی اور میسواق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی سب سے پہلے زیر ناف بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے سب سے پہلے ممبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تراشے سب سے پہلے موچھیں اور بغل کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے سب سے پہلے مہندی کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے پانے سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی سب سے پہلے سر کے بالوں کی مانگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالی سب سے پہلے پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا اور انبیاء کرام کے بارے میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ المولا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کو ضرور دوا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ